السلام علیکم فرینڈز کیسے ہیں آپ سب دعا ہے کہ آپ صدا خوش رہیں آباد رہیں تو دوستو چلتے ہیں آج کے ویلوگ کی طرف فرینڈز سب سے پہلے ہم اپنی مرگی کو باہر نکالتے ہیں کیونکہ اس کے کھانے کا ٹائم ہو گیا ہے تو ابھی اپنے انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہے تو یار آج ہم انڈوں کی کینڈلنگ کریں گے دیکھیں گے کہ کی سندے کے اندر بیبی بنے ہیں اور کی سندے کے اندر بیبی نہیں بنے تو دوستو پہلے ہم پیجنز کو باہر نکال لیتے ہیں اور پھر انڈوں کی کینڈلنگ کرتے ہیں تو پیجنز بھی سب انتظار میں بیٹھے ہیں کہ ان کو باہر نکال لیں تو فرینڈز ابھی بیم کو باہر نکال کے رکھ دیتے ہیں تاکہ یہ تھوڑا سا گھوم لے تو فرینڈز ابھی ان کو تھوڑا سا باجرہ ڈال دیتے ہیں دوستو یہاں لاغین ماری باہر آگئی اور وہ دیکھیں بیم پر اٹیک کر رہی ہے بیم کو مار رہی ہے تو اس کو ادھر اب بچائیں یار ابھی یہ بیبی ہے اس کو پھر اندر ہی راکھ دیتے ہیں کیونکہ یہ مار رہی ہے اسے تو یار یہ بھی بیبی ہے چھوٹا سا تو وہ مار رہی ہے اسے پتہ نہیں کیوں مار رہی ہے تو فرینڈز چکس کا بھی کیج کھول دیتے ہیں ان کے بھی گھومنے کا ٹائم ہو گیا ہے ویسے تو صبح ان کو میں نے نکالا تھا کافی گمائن ہونے لیکن ابھی بھی ان کو نکال دیتے ہیں ابھی دیکھیں آپ سارے کے سارے دھانا کھا رہے تھے یار یہ مارا چھوٹو گینگ ہے تو اس میں جو گنجے چوزے ہیں ہمارے وہ سارے فوجی ہیں آرمی کے دیکھیں ابھی دوب کافی زیادہ ہے اس لیے کچھ چوزے جو ہیں وہ اندر چلے جاتے ہیں کبھی باہر آ جاتے ہیں تو یہ جو سامنے سٹریٹ ہے یہ تھوڑا سا راستہ انہوں نے رکھا ہوا ہے وہاں پہ چلے جاتے ہیں تو وہاں پہ جا کر دانا وغیرہ چوٹے ہیں یہاں پھر اس کیج کے نیچے چلے جاتے ہیں ابھی دیکھیں گے یار بلی کا بھی خطرہ ہی رہتا ہے کہ بلی بھی کہیں اوپر سے نہ آجے دوسری سائیڈ سے اس لیے ان کو پھر یہاں سے نکالنا پڑتا ہے تو دوستو ابھی ناگن کو پانی دی ہے ناگن ہماری کو پیاس لگی تھی بہت زیادہ پانی ویسے اندر رکھا لیکن اس نے وہاں سے نہیں پیا اور ہیرہ اور سنبا نے یار کھانا کھا رہی ہے ابھی ان کو کھانا کر کے دیا تھا وہ انہوں نے فنش کر دیا ہے دوستو بیم کو اس کی ماں جو ہے وہ کھانا دے رہی ہے تو ابھی ہماری جو ہیر ہے وہ بھی انڈوں پہ بیٹھی ہوئی ہے ابھی پتہ نہیں اس کے بیبی کب نکلیں گے ابھی کینڈلنگ کرتے ہیں اس کی انڈوں کی بھی اور اپنی ناگن کے انڈوں کی بھی کینڈلنگ کرتے ہیں اور پھر دیکھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے ابھی بیم کی ماں نے اسے کھانا دے دی ہے تو ابھی وہ نیا کھانا لے کے گی اور پھر اسے نئے سیرے سے دے گی دوستو یار یہ ایک بوتری جو تھی بہت میں لے کے آئے تھا اپنے مئیوال کے لیے لیکن پتہ نہیں اس کی اٹیجمنٹ اس کے ساتھ نہیں ہو رہی تو یہ اس کے جو ہماری لیلہ اس کے اردگرد گمتا رہتا ہے تو ابھی میں سوچ رہا ہوں کہ یار ان کو نا اس کیج کے اندر آخر دیں اس کو جالی لگا لیں ویسے وہ کیج چھوٹا ہے لیکن چلیں کچھ حرصے کے لیے رکھیں گے ان کو چار پانچ دن کے لیے اور پھر دوبارہ ان کو اس کیج کے اندر آخر دیں گے دوستو یار کافی دن ہو گئے ہیں ہماری لوسی کبوتری نے ہمیں اڑکے نہیں دکھایا تو آج اس کو اڑاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کافی لمبا چکر لگاتی ہے یا پھر سے نیچے کیج پہ آ جاتی ہے ابھی یہ گئی ہے رونگ لگ آ رہی ہے اس طرف گئی ہے ابھی آ جائے گی جلدی آ گئی ہے آج شاید گرمی زیادہ اس وجہ سے دوستو ابھی ہم اپنی مرگی کی انڈوں کی کینڈلنگ کرنے جا رہے ہیں اور یہ دس سنڈے ہیں ابھی اس کو چوتھا دن ہے تو آج ہم اس کی کینڈلنگ کریں گے اور پھر چار دن بعد اگین اس کی کینڈلنگ کریں گے تو ابھی سٹارٹ کرتے ہیں تو دروازے کو بند کر لیتے ہیں تاکہ اندر روشنی کم ہو جائے تو دوستو جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی اس انڈے کے اندر پراسیس سٹارٹ ہو گیا ہے ابھی بالکل تھوڑا سا اس کے اندر بیبی بننا سٹارٹ ہوا ہے تو کیونکہ ابھی اسے صرف چار پانچ دن ہوئے ہیں تو ابھی اس کے اندر پراسیس شروع ہو گیا ہے تو آپ دوسرے انڈے کو چیک کرتے ہیں فرنز یہ وہ انڈہ ہے جو ہماری دیسی مرگی کا ہے تو اس کے اندر بھی بالکل تھوڑا سا جو ہے نا پراسیس سٹارٹ ہوا ہے ابھی چونکہ دن بالکل تھوڑے ہوئے ہیں تو انڈوں میں جو پراسیس ہے وہ بالکل ابھی تھوڑا تھوڑا ہے تو اس میں بھی جو ہے بالکل تھوڑا سا نارمل سا جو پراسیس ہے وہ سٹارٹ ہوئے ہیں تو میرے خیال سے آج ہمیں کینڈلنگ کرنے کا کوئی خاص اتنا فائدہ نہیں ہونے مارا کیونکہ ابھی دن بالکل تھوڑے ہو گئے ہیں تو اس کے اندر بھی دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اس کے اندر بھی جو ہے وہ بیبی بننے کا پراسیس سٹارٹ ہو چکا ہے تو ماشاءاللہ سے یہ خوشی کی بات ہے کہ اس اندر کے اندر سب سے بہتر دلت ہے جو وہ ہمیں ملے ہیں اور اس اندر کے اندر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں بھی جو ہے وہ دیکھیں پراسیس سٹارٹ ہو گیا ہے یہ جو تھوڑا سا نشان ہوتا ہے اندر کے اندر یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ بیبی بننے کا پراسیس سٹارٹ ہو چکا ہے اس میں بھی یہ نشان جو ہے یہ بیبی بننے کی نشانی ہے تو اگر آپ کو انڈے کی کینڈلنگ کرنی نہیں آتی تو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر انڈے کے اندر تھوڑا سا بھی نشان ہو تو آپ سمجھ جائیں کہ بی بی جو ہے اس کا پروسیس بننے کا سٹارٹ ہو چکا ہے یہ دیکھیں اب اس کے اندر یہ ہل رہا ہے انڈا اندر سے یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس میں بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو ابھی یار ان انڈوں کو ویسے کا ویسے وہاں پر رکھ دیتے ہیں ابھی ایک دو انڈا مرا رہا گیا یہ والا شاید ایسے تو دس انڈے ہیں ابھی سب کی کینڈلنگ نہیں ہوئی ابھی سب کے اندر سیم پروسیس ہو رہا ہے سب کے اندر تھوڑا تھوڑا سا بی 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 بنا ہوا ہے بی بی بننے کا پروسیس سٹارٹ ہو چکا ہے ابھی ان انڈوں کو مرگی کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں کیونکہ مرگی ابھی باہر ہے اس کو پتا نہیں چلے گا کہ میرے انڈے انڈے نے اٹھائی ہیں تو ابھی پھر چار دن بعد ہم دوبارہ کینڈلنگ کریں گے دوستو ابھی انڈوں کو سورج کی روشنی سے بچاتے ہوئے آرام سے اس کی جگہ پر رکھ دیتے ہیں ابھی سرخ چینج کر لیتے ہیں تاکہ سورج کی روشنی ان کے اوپر نہ آسکے ایسے تو سورج کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا یہ باتیں ہی ہیں لیکن پھر بھی ہم احتیاط کریں گے تو ابھی بان بائی ون ان کو اس طرح سے چھپا کے سورج کی روشنی سے وہاں پہ رکھ دے جائیں گے تو فرینز ابھی میں نے بان بائی ون تمام انڈوں کو ان کی جگہ پہ رکھ دی ہے تو ابھی ہمیں اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمارے جو مرگی کی انڈیں ہیں ان میں بیبی بننے کا پروسس سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب انشاءاللہ ہم چار دن بعد دوبارہ سے کینڈلنگ کریں گے دوستو ناگر کی انڈوں کی کینڈلنگ تو ہم نکار لیا لیکن اب ہماری ہیر جو ہے ایک بوتری جو رہ گئی ہے اس کی انڈوں کی کینڈلنگ بھی انشاءاللہ ہم کال کریں گے آج اس لیے نہیں کہا رہے کیونکہ مجھے امید ہے کہ آج اس کے بیبی جو ہیں آج اس کے ہاں بیبی ہو جائیں گے دوستو ابھی ہیرہ اور سبا وہ باندھنے کا ٹائم ہو گیا کیونکہ دن کے بارہ بجنے والے ہیں اور سورج جو ہے وہ بلکل سر پہ ہے تو دوب بہت زیادہ ہو چکی ہے اور پیجن کو بھی میں نے کلوز کر دیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہمارے چکس ہیں ان کو بھی کلوز کر دیا ہے کیونکہ کینڈلنگ کے دوران دار تھا کہ کہیں بلی اٹیک نہ کر دے تو دوستو اپنا بہت بہت زیادہ خیار رکھئے گا ملتے ہیں انشاءاللہ نیفٹ ملاغ میں تب تک کے لیے اللہ حافظ